اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے میں آگے پڑھتے ہیں جس میں ہم ذکر کریں گے لکمان حکیم کا اپنے بیٹے کو دی گئی تس نصیحتیں لکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میری بیٹے میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں لیکن کر سے زیادہ بوجل کوئی چیز نہیں اٹھائے میں نے پاکیزہ چیزیں کھائی ہیں اور اچھی حالات بھی دیکھئی ہیں لیکن آفیت اجمائش سے دوری سے زیادہ نزیز چیز نہیں پائی اور لوگوں کی طرف اپنی ضرورتیں لے جانے سے زیادہ تلخ چیز اسے چیز کو نہیں پایا اے بیٹی جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ برائی برائی کو ختم کرتی ہیں اگر وہ اپنے اس قول میں سچا ہے تو دو دو مقامات پر آگ جلا کر دیکھیں اور دوسری جگہ کی آگ کو بجھانے میں اس قدر دیکھتے ہیں کہ دوسری آگ مدد کرتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ خیر اور بھلائی ہی برائی کو ختم کر سکتی ہے لیکن اسی طرح جس طرح پانی سے آگ بجھتی ہے اے بیٹی اگر کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلا اور اگر وہ غصے میں احتدال کروئی اختیار کرے تو پھر اسے دوست بنا برنا دوستی سے گریز کر سفر میں اپنی سواری پر اعتماد نہ کر جب منزل قریب آ جائے تو اپنی سواری سے اتر جا شب کے آغاز میں سفر نہ کر سفر میں اپنے ساتھی اپنی تلوار جوتی امامہ کپڑے پانی سوئی دھاگہ اور چھینی مغارہ اپنے سفر کا ہم دم اور ساتھی بن جا سوائے اس صورت کے کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرے لکمان صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نہ فہم عورتوں پر کبھی بھورو سا مت کرو کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دے گی حضرت حکیم اطمال نے اپنے بیٹے سے فرمایا خاصت کے تین علاوہ دے ہیں ایک پیٹ پیچھے لوگوں کی غیبت کرنا دوسرا ان کے سامنے چاپوسی کرتا ہے تیسرا دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اس ویڈیو کا خططہ میں ہی ہوا جاتا ہے امیدھا آج کے ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں پیرا ایک ازغار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوسرا یہ آباد رہے دعویان درکھئے گا فی اماننگا